بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظامپور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کلاس نمبر 272 یہاں دو سو بہتر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور آج کے جو ٹاپک ہے وہ بلکل ایک بھرننگ تو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ایک ہمہ وقت ٹاپک ہے اور زندگی سے جڑا ہوا ہے اور وہ ٹاپک جو ہے وہ نکاح کے حوالے سے اکثر سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں یا پھر نئے لائرز اور اکثر یہ ڈیویٹیبل بھی ہو جاتا ہے کہ آیا نکاح کا ریٹن فارم میں ہونا ضروری ہے یا یہ زبانی بھی جو ہے ہو سکتا ہے یہ اکثر کنٹروورشل ہے اس پہ بات تو ہوتی ہے کہ آیا اگر کسی کے پاس ریٹن نہیں ہے ریٹن میں انہوں نے نہیں لکھا ہے اور انہوں نے تمام جو شریعت اقاضے ہیں اور اس میں حق مہر بھی رکھا ہے اور دونوں کپل نے اور وہ بھالے ہیں اور دونوں نے جو ہے ہے وہ نکاح کیا ہے تو کیا زبانی نکاح جو ہے وہ قابل قبول ہوگا قانونی ایسی تو اس کی کیا ہے تو اصل میں زبانی نکاح کی وہی اہمیت ہے جو ایک تحریر نکاح کی ہوتی ہے اگر لڑکا لڑکی زبانی نکاح کے دوران شریع اصول کے مطابق حق مہر بھی تحریر کرتے ہیں تو یہ ایک موثر نکاح شمار ہوگا اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک ریٹن فارم میں نہ ہو تو وہ نکاح شمار نہیں ہوگی لیکن اگر وہ ثابت کر سکتے ہیں تو وہ جو ہے زبانی نکاح جو ہے وہ بھی ویسی موثر ہوگا یعنی ہم اگر جب سے جو جو نکاح فارم یا جو آئیلی قوانین ہمارے آئیں ہیں اس سے پہلے بھی تو نکاح ہوا کرتے تھے تو اس وقت تو نکاح فارم وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں تو اس وقت بھی جو ہے ہمارے نکاح میں لڑھ ہوا کرتے تھے لیکن جب ہمارے پاس نکاح نامہ وغیر ٹھیک ہے ریٹن فارم کا ہونا بہت ضروری ہے اس کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے ریٹن فارم کا ہونا نکاح نامہ کا اندراج ہونا یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ مسلم ہے اپنی جگہ پہ اس کی ویلیڈیٹی ہے ریٹن کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن اگر ریٹن فارم میں نہ ہو سوال یہ ہے بیسیکلی کہ آیا زبانی نکاح کی قانونی حیثیت کیا ہو سکتی ہے ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر یہ ڈسکرشن ہے یہ اس طرح نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ریٹن نکاح کو ڈسکارڈ کر رہا ہوں نہیں ایشو یہ ہے کہ اگر ریٹن میں نہیں ہے نکاح اور وہ زبانی ہے تو کیا اس کی قانونی حیثیت ہے تو ہاں بلکل ہے اور اس کی شرائط یہ ہے کہ اگر زبانی نکاح کی اہمیت جو ہے وہ وہی ہے جو ریٹن نکاح کا ہوتا ہے لیکن اگر جو تحریری نکاح کا ہوتا ہے یا جو ایک تحریری نکاح کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ زبانی نکاح کی وہی اہمیت ہے اگر لڑکا لڑکی جو ہے وہ زبانی نکاح کے دوران شرعی اصولوں کے مطابق حق مہر بھی تے کر دیں تو یہ ایک موصل نکاح شمار ہوگا جو کنسیڈریشن ہے حق مہر جو ہے چونکہ نکاح ایک سوشل کانٹریکٹ ہے اور سوشل کانٹریکٹ کے لیے کنسیڈریشن کا ہونا ضروری ہے اور اسی طرح نکاح کے لیے جو ہے وہ حق مہر جو یہ کنسیڈریشن ہے اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے جو لوہ ہے وہ دوہزار بائیس سی ایل سی پیج ون فائف ون سکس پندرہ سو سولہ دوہزار بائیس سی ایل سی ون فائف ون سکس یہ پیج نمبر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ زبانی نکاح کی وہی اہمیت ہے جو ایک تحریری نکاح کی ہوتی ہے اگر لڑکا لڑکی بشرت ہے کہ اگر لڑکا لڑکی زبانی نکاح کے دوران شرعی اوصولوں کے مطابق حق مہر بھی طے کر دیں تو یہ ایک محصر نکاح آہ شمار ہوگا تو آج کے لیے یہ چیز میں ٹاپک اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا تھا اور جس کے بارے میں مجھ سے کہا گیا تھا تو امید ہے کہ جن جن کا یہ سوال تا وہ سمجھ گئے ہوں گے اور جو سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آج کے لیے اتنا ہی لیکن جاتے جاتے میں حضب معمول آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی آپ ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ